موسیقی وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشیرو کی بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بیکلیمت منہو اپنی طرف سے کلمے کی حضرت عیسیٰ کو کلمہ کیوں کہا ہے اس کی تفصیل میں پچھلے اپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں کیونکہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے آپ کو پیدا کیا گیا تو اس لئے مجازن ان کو کلمہ کہا گیا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کے معاذ اللہ جسم سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے یا اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی یہ تو کفر ہے تو حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھی تو ایک دن فرشتہ آیا سورہ مریم میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے وہیں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے یہاں جتنی ہیں کیونکہ ابھی میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ قرآن کے مطن کو فوکس کرنا مقصد ہے کہ جب آپ قرآن ترابی میں سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئی یہ آیتیں سمجھ میں آئیں آپ کو فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہا تو جبریل علیہ السلام نے اکیلے لیکن جبریل علیہ السلام کو فرشتوں سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں جنس کے طور پر سارے فرشتوں نے نہیں فرشتوں کی ایک جنس تھی جبریل تو وہ بھی گویا فرشتوں کے نمائندے تھے اللہ کے نمائندے اور فرشتوں کے نمائندے تو اس لئے ان کو فرشتوں سے تعبیر کیا گیا ورنہ حقیقت میں وہ ایک تھے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتیں ہوں لیکن سورہ مریم سے پتا چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے حضرت مریم کے پاس اور مرد کی شکل میں آکے انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی جس سے وہ ڈر بھی گئی کہ یہ کوئی برائی کے نیے سے تو نہیں آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں میں انسان نہیں کہا کہ اے مریم ان اللہ یبشیرو کی بھی کلیمت منہو اللہ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں کلمے کی جو اس کی طرف سے ہوگا اسموہ المسیح جیسے اللہ نے حضرت یحییٰ کا نام پہلے ہی رکھ دیا پیدائش سے پہلے تو حضرت عیسیٰ کا نام بھی پہلے رکھ دیا المسیح کا نام ہوگا مسیح یہ لقب ہے حضرت مسیح نام تو عیسیٰ ہے لقب مسیح مسیح کیوں کہا جاتا ہے اس کے بہت سارے علماء نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں راجہ باتیں دو ہیں ایک تو یہ مسح سے نکلا ہے مسح کا معنی چھونا تو وہ چھوہ کرتے تھے ظاہر ہے برس کے مریض کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا مادرزاد نابینا کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا تو مسح سے نکلا ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ سیح فی الارض ہے زمین میں چلنا پھرنا تو حضرت مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو پوری دنیا کا سفر کریں گے کیونکہ مسلمانوں کے کمانڈر بن کے نازل ہوں گے پوری دنیا کا سفر کریں گے اس لحاظ سے ان کو مسیح کہا گیا واللہ عالم جو عیسیٰ ان کا نام ہوگا ابن مریم ان کا نام ہی عیسیٰ ابن مریم ہوگا وَجِعَنْ فِي الدُنْيَا دُنیا میں بھی عزتدار ہوں گے وَالْآخِرَتِ اور آخرت میں بھی عزتدار ہوں گے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے اور ان کو اللہ ایسے ایسے موجزے دے گا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وہ لوگوں سے ہم کلام ہوں گے ماں کی عود میں بھی وَقَهْلًا اور اُدھر عمر میں بھی وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے حضرت مریم حیران ہو گئیں رَبِّ قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَتْ میرے کہاں سے بچہ ہو گیا میرے کہ ایسے لڑکا ہو جائے گا وَلَمْ يَمْ سَسْنِي بَشَر مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا نہ کوئی ناجائز طریقے سے میرے پاس آیا نہ کوئی جائز طریقے سے میرے پاس آیا نہ میں نے نکاح کیا تو فرشتے نے کہا قَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اِذَا قَذَالَ عَمْرًا جَبْ وہ کسی کام کا فیصلہ کر دے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ تو صرف اتنی بات کہتا ہے کہ ہو جا فَيَكُونُ وہ بات ہو جاتی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اے مریم اللہ تیرے اس بچے کو کتاب کا علم بھی دے گا اور حکمت کا علم بھی اور تورات اور انجیل کا علم بھی حکمت سے مراد تو احادیث ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام کے اقوال ہیں حضرت عیسی علیہ السلام جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ حکمت کی باتیں ہیں تو حضرت عیسی کے جو بیسے جو باتیں ان کے ارشادات ہیں وہ بھی اللہ ان کو سکھائے گا جو حکمت کی باتیں ہوں گی تورات اس لیے کہ حضرت موسی علیہ السلام کی شریعت ہی پر حضرت عیسیٰ عمل کریں گے حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے باقی وہی شریعت تھی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل بھی ان کو سکھائیں گے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوں گی اور کتاب سے کیا مراد ہے اس میں دو باتیں کی گئی ہیں ایک تو الکتاب سے مراد آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں ان کو الکتاب میں سمو دیا گیا وہ تمام آسمانی کتابیں جو پہلے گزری ہیں لیکن راجح قول یہ ہے اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو اللہ نے سکھا ہے وہ تو تورات ہے نا تو تورات میں تو زبور کا علم تورات میں تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں آگئی اور جو اصل شریعت تھی وہ آگئی اب الکتاب سے کیا مراد ہے تو الالفلام جو ہے نا مخصوص کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہے ال کا لفظ تو اس سے مراد ہے مخصوص کتاب یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ ان کو الکتاب کا علمی دے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث سے اور قرآن سے اور اجماعی صحابہ اور اجماعی امت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے اس لیے راجح قول اس بارے میں یہی ہے اس سے مراد القرآن ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قرب قیامت کے لیے منتخب کیا تو اس امت کی قیادت کریں گے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس قرآن مجید کا علم ہو کیونکہ وہ جب آئیں گے تو اسلام والی شریعت پر عمل کریں گے اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو قرآن کا علم دیا جاتا ان تمام لبازمات کے ساتھ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پہلے سے یعنی یہ بچے کا ایک موجزہ ہے کہ اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا اور حکمت کا علم بھی تورات اور انجیل کا علم بھی اور یہ بھی یہ ایک موجزے کی بات ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَقَحْلَى کہ یہ بچہ ماں کی قود میں بھی لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور اُدھر عمر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں ہی آسمانوں پہ چلے گئے تھے تو یہ جو اُدھر عمر کے کلام ہے نا یہ نورملی کوئی موجزہ نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے حضرت مریم کو بتایا رہے گا تیرہ یہ بچہ ماں کی قود میں بھی کلام کرے گا جب بڑا ہو جائے گا اُدھر عمر میں پہنچ جائے گا اس وقت بھی کلام کرے گا تو بھئی بچہ جب ماں کی قود میں ہو پھر کلام کرنا تو عجیب بات ہے جب اُدھر عمر میں پہنچ جائے پھر کلام کرنا کونسی عجیب بات ہے یہ تو سارے ہی کرتے ہیں تو آج قرآن کی صداقت پتا چلتا ہے یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ عام طور پر کوئی شخص اُدھر عمر میں کلام کرے تو یہ موجزہ نہیں ہے لیکن عیسیٰ کا اس عمر میں کلام کرنا اس لئے موجزہ ہے کہ عیسیٰ کو اس عمر سے پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا آسمانوں پہ اور یہ قرب قیامت میں نازل ہو کر جب اس عمر میں کلام کرے گا تو یہ موجزہ ہوگا کہ ہزاروں سال کے بعد اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور وہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے کلام کرے تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیات کی طرف اشارہ ہے قرآن میں حضرت عیسیٰ کی حیات پر سراحتاً بھی ہے وہ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا یعنی عیسائیوں نہ نہیں یہودیوں نے وَمَا صَلَبُوهُ اور نہ ان کو سولی پر لٹکایا بَرْرَفَاعَهُ اللَّهُ الْيْهِ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ دوتھرے مقام پر بہت سراز سے بیان کر دیا لیکن یہاں بھی اشارے ہیں کہ اے مریم تیرہ یہ بچہ بچپن میں بھی ماں کی گود میں ہم کلام ہوگا اور اُدھیر عمر میں پہنچنے کے بعد بھی ہم کلام ہوگا تو اس وقت تو حضرت مریم کو بھی اندازہ نہیں ہوا گو کہ اللہ نے اس میں کیا کچھ خبری سنائی ہے اور کیا موجزے کا ذکرہ کیا ہے لیکن جب حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ اٹھے ہیں تو پھر دنیا کو پتا چلا کہ اس قائد کا مطلب کیا ہے اور حضرت عیسیٰ کا اُدھیر عمر میں پہنچ کے لوگوں سے ہم کلام ہونا یہ واقعی ان کا ایک موجزہ ہوگا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اے مریم اللہ تیرے بچے کو کتاب کا علم بھی دے گا یعنی قرآن کا جو راجح تفسیر ہے اس کے مطابق وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ اور تورات کا علم بھی دے گا اور انجیل کا علم بھی دے گا وَرَسُولَنِ لَا بَنِي إِسْرَائِلِ اور اسے بَنِي إِسْرَائِلِ کا رسول بنا کے بھیجے گا وہ رسول کیا کہے گا لوگوں سے اَنِّي قَدْ جِئِتُكُمْ بِآَيَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ لوگو میں موجزوں کے ساتھ آیا ہوں نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں اور ایسی ایسی نشانیاں میں لے کر آیا ہوں کہ تم حیران ہو جاؤ گے بعض علماء کی رائی یہ ہے کہ جتنے موجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گا اتنے کسی کو نہیں دیے گا اللہ نے ہر پیغمبر کو جزوی فضیلت دی ہے نا جیسے حضرت موسیٰ کو کوہی تور پہ بلا کے ہم کلام ہوئے حضرت عادم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا حضرت نو علیہ السلام کو عمر بہت لمبی دی یوسف علیہ السلام کو حسن بہت دیا ہمارے نبی کو تو سارے دنیا کے سارے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا تو ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ سے وصف دیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وصف تھا وہ موجزوں کی کسرت اور موجزوں کی نوعیت بھی بہت ہی عجیب یعنی وہ کام جو بالکل ناممکن سمجھے جاتے ہیں لاتھی کو سامپ بنانا حضرت موسیٰ علیہ السلام بناتے تھے لیکن اس کو ناممکن نہیں سمجھے جاتا جادوگر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں نہیں کرتے نظر کا دھوکہ دیتے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن عیسیٰ ابن مریم کو وہ موجزے دیے گئے جو جادوگر بھی نہیں کرتا یعنی دھوکہ دینے کے لیے بھی وہ جادو نہیں کیا جا سکتا نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے موجزے دیے گئے وہ کیا موجزے تھے حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عیسیٰ جب نبی بنیں گے تو یہ لوگوں سے یعنی یہ پیدا ہوں گے اور جوان ہوں گے تو لوگوں سے یہ کلام کریں گے اور یوں کہیں گے اللہ کے حکم سے وہ حقیقت میں پرندہ بن کے اڑنے لگے گا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے پیدائشی نابینہ جس کو میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے آج بھی میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے پیدائشی نابینہ کی بنائی واپس نہیں لٹائی جا سکتی تو میں پیدائشی نابینہ کو شفا دوں گا برس کے مریض کو شفا دوں گا اور مردوں کو زندہ کروں گا اور یہ تمام کام بیزن اللہ اللہ کے حکم سے ہوں گے کیا مطلب یہ میں نہیں کر رہا یہ میرے ہاتھ پہ اللہ کر رہا ہوگا یعنی یہ اس لیے بتا دیا تاکہ لوگ مجھے خدا نہ سمجھنا شروع کر دیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہو رہے ہوں گے اور تم گھر میں کھانا کھا کے آوگے میں تمہیں بتا دوں گا تم نے کیا کھانا یہ غیب کی خبر دوں گا اور گھر میں تم جو چھوڑ کر آوکے زخیرہ کروگے وہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں اور میں تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کروں گا کیونکہ اگر میں اس کا انکار کروں تو ایک نئی آزمائش ہے ایک بات بھی غلط ہے اور ایک نئی آزمائش کہ وہ والے نبی صحیح تھے یا یہ والے تو ہر بات والا نبی پہلے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے تاکہ لوگ آزمائش نہ آئیں تو اسی یہ جو تورات تمہارے پاس ہے میں اس کو سچا قرار دوں گا اسی پر تمہیں چلاؤں گا اور ایک انعام میرے ذریعے سے اللہ تم پر یہ بھی کرے گا کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام ہو گئی تھی میں ان کو حلال کر دوں گا بنی اسرائیل کی بد اعمالیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر اللہ نے حرام کر دی تھی جیسے ہفتے کے دن شکار ان پر حرام ہو گیا تھا اور اوٹ کی اور گائے کی چربی وغیرہ ان پر حرام ہو گئی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے تو یہ میں تم پر حلال کر دوں گا وجیتکم بی آیت من ربکم اور میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں فتق اللہ لہذا اب اللہ سے ڈرو وعطیعون اور میری اطاعت کرو ابھی بھی میری اطاعت نہیں کی تو اس کا مطلب میری نافرمانی نہیں بلکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ میں حلال کر دوں گا تو یاد رکھیں حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے یہ پیغمبر کو اختیار نہیں ہے قرآن مجید میں دوتری جگہ پر اللہ نے صاف فرمایا اے نبی آپ کیسے حرام کر دیں گے اس چیز کو جو اللہ نے حلال کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ کو کہاں سے تو اس کو نسبت مجازی کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا میں حلال کروں گا مطلب یہ کہ حلال تو اللہ کرے گا میں اس حلت کو بیان کر دوں گا تو بظاہر ایسا لگے گا جیسے میں حلال کرنا ہوں اس کو مجازی نسبت کہتے ہیں حقیقت نہیں ہے اسی طرح یہاں جو یہ آ رہا ہے اُبرِ الْاقْمَحَ میں کوڑ کے مریض کو میں نابینا کو آنکھیں دے دوں گا تو میں نہیں دوں گا دے گا اللہ تو میری طرف نسبت اس لئے کے ذریعہ میں بن رہا ہوں تو حقیقت میں موجزہ ہو یا کرامت ہو اس کی تمام تصرفات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس میں پیغمبر کا دخل بالکل بھی نہیں ہوتا یہ خوب سمجھ لیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر اپنے اختیار سے چاند کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں یا پیغمبر اپنے اختیار سے مردے کو زندہ کر رہے ہیں اللہ نے ان کو مردے کو زندہ کرنے کا گویا اختیار دے دیا ہے تو یہ شرک ہے کفر ہے یہ بالکل حرام ہے قرآن میں جگہ جگہ یہ شرک کی اور کفر کی نفی ہے تو ہمارے نبی نے جو چاند کے دو ٹکڑے کیا تو صرف اشارہ کیا ہے ٹکڑے اللہ نے کی ہیں حضرت عیسیٰ جو مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو صرف کہتے تھے زندگی اس میں اللہ ڈالتا تھا حضرت عیسیٰ جو مٹی کا پتلہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو اس میں حیات اللہ ڈالتا تھا حضرت عیسیٰ نہیں ڈالتے تھے تو یہ اس نسبت کو مجازی نسبت اسی طرح حضرت عیسیٰ نے کچھ چیزوں حرام جو تھی حلال کر دیا تو حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا اللہ نے حلال کیا جس کو حضرت عیسیٰ نے بیان کیا ہے تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی گئی ہے مجازی نسبت ایسے ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں یار میں تین پلیٹے کھا گیا بریانی کی تو پلیٹے تھوڑی کھائی ہوتی ہیں آپ نے تو بریانی کھائی ہوتی ہے جو پلیٹوں کے اندر ہوتی ہے لیکن وہ بریانی کو حضف کر دی ہے گاڑی پنچر ہو گئی ہے حال ہے کہ گاڑی نہیں گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے تو یہ لغت میں ایسے مجاز یہ جائز ہوتا ہے اس طرح سے مجازن کسی چیز کی طرف نسبت کر دینا آگے فرمائیں اللہ ربی وربکم فعبدوه اللہ میرے بھی اور تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو حادہ صراط مستقیم یہی ہے سیدھا رات